اسلام علیکم جوشیلے ٹیبلرز امید ابھی تمام دوست خریت سے ہوں گے آج ہم ویزا کٹیگری کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جو ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اس میں ہم کٹیگوریکلی آپ سے تین ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے آپ کے ساتھ کے جو لو کینیڈا اور نیوزیلینڈ کا ویزا اپلائے کر رہے ہیں ان کو جو پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں دوسرا کہ اگر آپ کا بجٹ پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہے تو آپ کو کس کنٹری کے لیے اپلائے کرنا چاہیے اور تیسرا کہ اگر آپ کا بجٹ پانچ سے دس لاکھ کے بیش کے اندر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر نکل جائیں اور کسی طرح سے کسی ایسی کنٹری چلے جائیں جہاں پہ آپ جا کے اچھا ارن کر سکیں اور پاکستان میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں تو یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہی ہے تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مگر سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو آن کر لیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم کینیڈا کے ویزا کے حوالے سے تو بھئی جو لوگ کینیڈا کے ویزا اپلائے کر رہے ہیں یا جو لوگ کر چکے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ اپنا ویزا اپلائے کر لیتے ہیں مطلب کہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں اور ویزا فارم فل کر کے سبمٹ کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنگ سامنے آتا تھا وہ آتا تھا اپوائنمنٹ بوکنگ کا کیونکہ تیس دن کے اندر اندر آپ کو اپنا بائیو میٹرک دینا ہوتا تھا اور اپوائنمنٹ جب آپ وی ایف ایس کے اوپر جاتے تھے سکیجول کرنے کے لیے تو آپ کو اپوائنمنٹ ملتا ہی نہیں تھا تو اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ سکیمز بھی ہوتے تھے لوگ اپوائنمنٹس خریدتے تھے میں نے یہاں تک بھی سنا لوگوں سے کہ انہوں نے ایک ایک لاکھ روپے کا اپوائنمنٹ خریدا صرف اس لیے کہ ان کو تیس دن کے اندر اپنا بائیو میٹرک سبمٹ کرنا ہے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کا ویزا جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گا اور جو بھی ویزا فیس وغیرہ انہوں نے بھریئے وہ سب زائے ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ زائے ہونے کے علاوہ جو پرپس ہیں ان کا وہ فلپل نہیں ہو پائے گا تو اس میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی اب اس وقت کرنٹلی کینیڈا نے کیا کیا ہے کہ کینیڈا نے جیسے آسٹریلیا کرتا تھا کہ آپ ایک دفعہ جب اپنا ویزا فارم فل کر لے کے سبمٹ کرتے تھے تو دیریکٹلی آپ کو پانچ دن کے اندر اندر بائیومیٹرک کی اپلیکیشن کے لیے آپ بائیومیٹرک دینے کے لیے آپ الیجیبل ہو جاتے تھے تو سیم کینیڈا نے بھی کیا ہے جیسے ہی آپ اپنا فارم سبمٹ کرتے ہیں فارم سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ای میل ریسیب ہو جاتی ہے اور آپ جا کے اپنا پانچ دن کے اندر بائیومیٹرک دے تھے یہ ایک ویریفائیڈ نیوز ہے اور یہ ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے جو لوگ بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے تھے خاص کر کینیڈا کے اپوائنمنٹس کے لیے کیونکہ ہمارے اپنے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ ان پریشانی کا سامنا کر رہے تھے اور ہمیں بارہا وہ یہ بات کہتے تھے کہ بھئی ہمیں اپوائنمنٹس نہیں مل رہے ہیں اور ہم جتنے بھی ویزا لے دیتے ہم اپنے کلائنٹس کو کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ بھئی اپوائنمنٹس کے ایشو چل رہے ہیں تو یہ بات آپ مائنڈ میں رکھئے گا تو یہ گوڈ نیوز ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی فیوچر میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں کینیڈا یا پھر اپلائے کر چکے ہیں تو ان کو بھی یہ گوڈ نیوز ہے کہ ان کو ضرور ایمیل آئے ہوگی جس میں وہ پانچ دن کے اندر اپنا بائیومیٹر دے سکتے ہیں تو بھی دوسرا ٹاپک تھا آج کا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس پندرہ سے بیس لاک روپے کا بجٹ ہے اور وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ایسی کنٹری جانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ پاکستان میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے تو اگر تو آپ کا پندرہ سے بیس لاک کا بینک بیلنس ہے جو کہ منٹینڈ ہے سوال پھر وہی آتا ہے کہ منٹینڈ بینک بیلنس پچھلے چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہو آپ کی جو کہ کیری فورڈ ہو رہا ہو بیلنس ایسا نہیں کہ آپ نے آج کسی سے پیسے لیے اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے اور آپ نے سیدھا اپلائے کر دیا تو وہ تو ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا میں نے مزید پچھلی اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر کینیڈا کے اوپر ریکوائرمنٹس بتائی ہیں کہ کون کون سی وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے کمپلیٹ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کا ویڈیوزا آپ کے پاسپورٹ پہ آ جائے ایون میں نے فریش پاسپورٹس کے لیے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل نے بتایا ہے کہ کن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے پاسپورٹ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں تو پندرہ سے بیچ لاکھ روپے کی اس ٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کینیڈا کا اپلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نیوزیلینڈ کا بھی اپلائے کر سکتے ہیں پندرہ سے بیچ لاکھ کی اس ٹیٹمنٹ اس لیے ہوں کہ یہ پیسہ یہ شو کرے گا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کینیڈا یا نیوزیلینڈ جیسی کنٹری میں جا کے ٹریول کر کے واپس آ سکتے ہیں آپ کے پاس اپنا ٹکٹ خریدنے کا ہوتل اکومیڈیشن کا اور ٹورز کا پیسہ موجود ہے اب آپ کے پاس ایک بھرپور اور سولیڈ ٹریول پلان ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ایویڈنس کو پروف کر رہا ہو کہ آپ جو ہیں وہ ایک جینئرن ٹریولر ہیں جو یہاں سے جا کے ٹور کر کے واپس اپنی کنٹری میں آ جائیں گے اچھا اب پندرہ سے بیس لاکھ کے بجٹ والوں کو میں یہ دو کنٹریز کیوں ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ کینیڈا اور نیوزیلینڈ ان دونوں کنٹریز کے اندر اگر آپ کے پاس ویزا سٹیٹس ہے اور آپ اس جگہ پہ فیزیکلی موجود ہیں تو آپ کو بہ آسانی ویزیڈ ویزا سے ورک ویزا پہ کنورٹ ہونے میں آسانی ہوگی آپ کو ہوتا ہے کہ کیا وہ آپ کو ویزا دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے سوائے فرانس کے اور کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جو کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر آپ کو ویزا دے رہا ہے اور وہ بھی فرانس سے وصف فیملی ویزا مطلب کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں تو ایک اچھے چانس ہے کہ وہاں سے ویزا مل سکتا ہے تو کینیڈا یا نیوزیلینڈ اپلائے کریں اور وہاں پر جا کے آپ اپنی جوب سرچ کر سکتے ہیں اور جوب سرچ کرنے کے بعد جب ایک دفعہ آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ اپنے ویزا کو ورک ویزا میں بہ آسانی کنورٹ کر سکتے ہیں آپ پندرہ سے بیس لاکھ کے اندر اگر آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنے آپ کو ورک ویزا میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان سے ایک ایسی جگہ بھی پہنچ گئے جہاں پہ بہ آسانی آپ کا ویزا سٹیٹس چینج ہو جائے گا ناصم بلکہ آپ کے پاس ایمپلائیمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھا کمانے کے بھی مواقع رہیں گے تاکہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اب باری آیتی دوستو ان لوگوں کی جن کا بجٹ ہے پانچ سے سات لاکھ روپے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر کسی ایسی کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر وہ کنورجن کے حساب سے کچھ کما کے جب پاکستان بھیجیں تو وہ پیسہ اتنا بن جائے کہ آپ کا گزارہ یہاں پہ بہ آسانی ہو سکے تو سب سے پہلے جو کنٹریز کے اندر آیتی ہے وہ آیتی ہے بہرین بہرین آپ کو دو ہفتے کا ایک مہینے کا اور ایک سال کا ملٹیپل انٹری کا ویزا دے رہا ہوتا ہے ڈیپینڈنگ کے آپ بھی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور بہرین کے اندر بھی اس وقت اگر آپ جا کے ویزڈ ویزا کے اوپر کوئی جوب دھونتے ہیں اور آپ جوب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی آتے ہیں تو آپ اپنا ویزڈ ویزا بہ آسانی جو ہے وہ ورک ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو کنٹری آیا تھی ہے وہ ہے کتر کتر اس وقت بلکل ویزا فری ہے لیکن آپ کو تین چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کرنی ہے سب سے پہلے آپ کا ٹریول ٹکٹ آپ کی ہوتل بکنگ اور آپ کا ٹریول پلین یہ تین چیزیں اگر آپ کے بعد کمپلیٹ ہیں تو آپ فلائٹ بک کریں اور سیدھا کتر ائرپورٹ پہ لینڈ کریں اور آپ آن آرائیول ویزا اپنا لے سکتے ہیں کتر کے اندر بھی اگر آپ کے پاس کوئی جوب ویکنسی ایجی سے بہت سارے لوگوں کے جاننے والے موجود ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے ان سے سیٹنگ بنا کے رکھیں کہ آپ وہاں پہ چاہ رہے ہیں اور آپ کا مین مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ جوب سرچ کریں اور اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ بہ آسانی اپنا ویزا جو ہے وہ کنورٹ کروالیں گے ورک اسٹیٹس کے اندر جو کہ ایمپلائیمنٹ ویزا ہوتا ہے اس کے بعد جو کنٹری آتی ہے وہ ہے ملیشیا ملیشیا کے اندر بھی آپ ویزڈ ویزا لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہ ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ ملیشیا کے اندر بہت زیادہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں جن کے پاس اپنا پرپس کلیئر نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کالنگ ویزا لے کے جائیں جانی کہ آپ یہاں سے جس کو ہم ازاد ویزا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ملیشیا کا ایک کالنگ ویزا لے کے وہاں پہ جائیں اس کے لئے آپ کو کسی نہ کسی ایسی مین پاور کمپنی سے کانٹیک کرنا پڑے گا جو آپ کو آثینٹک کالنگ ویزا دے تاکہ آپ وہاں جا کے اپنی جوب سرچ کریں اور وہاں پہ مستقل طور پہ ایس این امپلوئی یا ایس این امپلوئیر کام کر سکیں اور اپنے ملک کو سپورٹ کر سکیں اب ان تین کنٹریز کے علاوہ بھی بہت ساری کنٹریز ہیں لیکن کیونکہ بجٹ بڑا لیمیٹڈ ہے تو میں نے آپ کو وہی کنٹریز بتائی ہیں جہاں پہ آپ کا بجٹ زائع ہونے کا چانس کم سے کم ہو لیکن ایک رسک ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر آپ بہرین یا قطر یا اس میں سے کوئی بھی کنٹریز جاتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا ختم ہونے تک کیا پتہ آپ کو جوب نہ ملے تو اگر آپ کو جوب نہیں ملے گی تو بہت سارے لوگ کیونکہ پیسہ لگا کے جاتے ہیں تو وہ سب سے بڑی غلطی اپنی زندگی کی کرتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ وہاں پہ الیگل ہو جاتے ہیں جس کو ہم عام لفظوں میں سلپ ہونا کہتے ہیں یا اردو میں خرگوش کہتے ہیں کہ بھئی وہ بندہ وہاں جا کے سلپ ہو گیا ہے اور واپس نہیں آ رہا ہے اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ نے اپنی امیگریشن ہسٹری خراب کر لی امیگریشن ہسٹری نہ صرف خراب کر لی بلکہ آپ جب بھی اب وہاں سے واپس اپنے ملک آئیں گے تو آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا یا پھر دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جوب مل جائے تو آپ اپنا فائن پے کریں اور اپنے اوپر سے اپنی پنلٹی ہٹائیں اور اپنے ویزا سٹیٹس کو اور امیگریشن سٹیٹس کو کلیر کریں تو جو بھی لوگ وہاں پہ الیگل ہو جاتے ہیں یقین مانے وہ ایک جالنے فسنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ روز بروز ان کے اوپر پریشر بڑھتا جاتا ہے اور وہ ایک چوہے کی طرح بل سے بل سفر کرتے ہیں جہاں پولیس دیکھتے ہیں چھپ جاتے ہیں کیونکہ جب بھی ان کو پکڑا جائے گا اس دورانیے میں اگر اللہ نہ کرے ان کا ایکسیڈنٹ ہوئی آتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ان کو ہسپیٹل جانا پڑ جاتا ہے جہاں پر بھی ان کو اپنا سٹیٹس شو کرنا پڑے وہیں صحیح ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو دوستو کبھی بھی ایسا موقع آئے تو بہتر یہی ہے کہ آپ واپس پاکستان آ جائیں اور یہاں سے آنے کے بعد دوبارہ سے اپلائے کر لیں بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ الیگل ہو کے رہیں ہماری کمپنی مختلف کنٹریز کے ویدہ کے اندر ڈیل کرتی ہے اور نہ صرف آپ کی ویدہ پروسیسنگ کرا کے دیتی ہے بلکہ آپ کو کنسلٹیشن بھی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں کینیڈا یوکے آسٹریلیا نیوزیلینڈ یا پھر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کسی ایسی کنٹری میں ٹریبل کر سکیں جہاں پہ جا کے آپ آگے سیٹل ہو سکیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333 3599811 کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیں کومنٹ سیکشن کے اندر اب نہ بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم